ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل زائکہ وید صوفیہ آج ہم بنائیں گے ملائی چکن سیکھ کباب کی ریسپی یہ اتنی بڑیا بن کر تیار ہوتی ہے کہ آپ یہ جس کو بھی بنا کر کھلا دیں گے وہ آپ کی تاریف کرتا ہی رہ جائے گا اور گھر میں سب اس کو بار بار بنانے کی ڈیمانڈ کریں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہمارے ملائی چکن سیکھ کباب کی ریسپی سب سے پہلے ہمیں لینا ہے چکن چکن میں نے حاف کیجی بولنیس لیا ہے اسے اچھے سے واش کر لیا پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے چکن کی پیسز کو ہم ایک سے دیڑھ انچ میں کٹ کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپن زیرہ پاوڈر 1 ٹیبل سپن کٹی ہوئی لال مرش 1 ٹیبل سپن گول مرش پاوڈر 1 ٹیبل سپن دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپن ادھرگ لیسون کا پیسٹ 1 ٹیبل سپن بھنا ہوا بیسن 1 ٹیبل سپن دیسی گھی آپ اس کی جگہ پر بٹر بھی لے سکتے ہیں ایک انڈا ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لیں گے اسے رفلی کٹ کر لیں گے 1 ٹیبل سپن نمک نمک اور مرش کی قوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں آدھا نیمبو 3 سے 4 ہاری مرش کو کٹ کر کے ڈالیں گے اب اسے ہاتھوں سے مکس کریں گے اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد ڈھک دیں گے اور اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کی شورٹیج ہے تو آپ کم سے کم تیس منٹ کے لیے اسے ضرور رکھیں آپ چاہے تو اسے اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جس سے یہ اور بھی زیادہ تیسٹی اور سوفٹ بنیں گے اب گیس پر ایک کڑھائی ہے پین رکھیں گے اس میں ایٹ کریں گے 3 سے 4 ٹیبل سپن اویل جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تب اس میں ایٹ کریں گے 3 سے 4 ہری میٹس کو کٹ کر کے ڈالیں گے پیاج کو 3 سے 4 منٹ تک ہی فرائی کرنا ہے جب تک یہ ہلکی سی گولڈن نہیں ہو جاتی اسے زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس ہلکی سی ہی کلر آنے تک اسے 3 سے 4 منٹ تک بس فرائی کر لینا ہے تو اب 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اور پیاج بھی ہماری گولڈن ہو چکی ہے گیس کو ہم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ ایک مکسی جار میں ڈال کے اسے گرائنڈ کر لیں تو اب تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو چیک کر لیتے ہیں اب اسے بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے آپ چاہے تو اسے چوپر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے مکسی جار میں بھی ڈال کے گرائنڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے چکن کو مکسی کی جار میں ڈالنا ہے ساتھی اس میں ایک بریٹ کی سلائس کو توڑ کر ڈالیں گے اس سے ہمارے کباب میں بائنڈنگ بہت اچھی آئے گی چکن کو یہاں پیس لینا ہے اس طرح سے پیسنے کے بعد اس میں اب ڈالیں گے باریک کٹ کیا ہوا ہرہ دھنیا اور پودینہ تو مکشن ہمارا یہاں پر کباب کا بلکل تیار ہے اب اسے ہاتھوں سے مکس کریں گے ہاتھوں میں تھوڑا سا اوئل لگا لیں گے اب تھوڑا سا پورشن لیں گے اور کباب بنا لیں گے ایک سیک لیں گے اس طرح سے اور اس طرح سے سیک کباب کا شیپ دے دیں گے اور باقی کے سارے کباب سیم اسی طرح سے ہم بنا لیں گے تو اب ہم اسے کر لیں گے فرائی تو ایک پین لیں گے اس میں تیل اٹ کریں گے جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تب ہم اس میں اپنے کباب ڈال دیں گے اور اسے فرائی کریں گے سائٹ بدلتے ہوئے ہر طرف سے اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے فرائی ہمیں میڈیم فلیم پر ہی کرنا ہے اسے ہائے فلیم پر فرائی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ونہاں کباب میں کلر تو آ جائے گا لیکن یہ اندر سے اچھے سے کک نہیں ہو پائیں گے تو کباب ہمارے بلکل فرائی ہو چکے ہیں تو دیکھا آپ نے فرائنس کتنا بڑیا کلر آیا ہے تو اب ہم گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں اب ایک پین لیں گے اس میں آئل ایٹ کریں گے تو تیل میں تقریباً آدھا کپ لے رہی ہوں اب اس میں ون ٹیبل اسپون ادھا کلیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ایک منٹ کے لیے سے بھونیں گے اس کے بھوننے کے بعد تب ہم اس میں پیاج کا پیسٹ ایٹ کریں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال کے اسے بھی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے ساتھی اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل اسپون زیرا پاوڈر ہاف ٹیبل اسپون گرام مسالہ half tablespoon گول مرش پاوڈر ہاری مرش میں نے اور لیڈی پیاج میں پیسی ہوئی ہے تو آپ مرش اپنے حساب سے ایڈیس کر لینا اب ان مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب اسے ہم بھوننے دیں گے جب تک اویل ہمارا سیپریٹ نہ ہو جائے اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ دہی اور اسے مکس کریں گے ساتھی اس میں ون ٹیبل ایسپون نمک ایٹ کریں گے اور اسے بھوننے دیں گے گیس کی فلم کو ہم مسالہ ہمارا بھون چکا ہے تو اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے فریش کریم اور اسے تین سے چار منٹ کے لیے پھر بھون لیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے روست کی ہوئی کسوری میتھی اور پھر اسے کور کر کے پھر بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب اس پوائنٹ پر جو ہم نے کباب تیار کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ان مسالوں میں اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کی فلم کو ہم میڈیا میں رکھیں گے کباب کو مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے لو فلم پر پکنے دیں گے ملائے چکن سیکھ کباب بن کر بلکل ہمارا تیار ہے جو موں میں گھل جانے والا اور بہت ہی سمودھ گریوی ہے یہ اتنے زبردستے کہ جب آپ انہیں بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی زیادہ سب کو پسند آئیں گے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ